اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسٹریب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی اس بہن کی چینل کو سسٹریب کلتا کہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آسانے آپ کو مل سکے اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، گھر کا کوئی بھی مسئلہ ہے، جھگڑا پریشانی، شادیوں کی بندیش، رشتوں کی بندیش، کوئی کاروباری مسئلہ اپنی اس بہن کو ضروری یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اور آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت زیادہ پسند کی جانے والے وظائف میں سے میرے جو بہن بھائی ہیں ان کی فرمائش پر یہ وظیفہ میں آپ کو آج بتاؤں گی بہت زیادہ جو پریشانی کبھی کبھی آ جاتی ہے دل پہ چین ہو جاتا ہے، دل کے عجیب سی کنڈیشن ہو جاتی ہے، حالت ہو جاتی ہے اس کے لئے آج یہ وظیفہ ہے آج سب سے پیاری احادیث ہے جیسے مزید میں دو رکعت نماز کی وہ آپ نے پڑھنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو اسے چاہیے کہ دو رکعت نماز پڑھ لیا کریں یہ حدیث جو ہے تیمیزی کی ہے اور جتنی بھی میں حدیث آپ کو سناوں یا میں آپ کو بتاتی ہوں بخاری شریف صحیح بخاری شریف اور تیمیزی جو بڑی بڑی جنمیاں جو حدیث ہے وہ ہی آپ کو بتائی جاتی ہے کیونکہ میرے نزدیک آج کل لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی باتیں ایڈ کرنا شروع کر دی اور مجھے اس بات کی بہت تکلیف ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ صحیح آپ مطلب کے کسی حدیث کا احتمام کرتے ہیں تو صحیح بخاری اور تیمیزی ہے اور سند نسائی بھی ہے ایسی بات نہیں ہے بہت پیاری بڑی بڑی ہیں میں ان کو روپا نوز بلا یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کی نہیں مطلب کے بارے ہیں لیکن دیکھ لیں کہ احدیث میں ہم اصل ہونی چاہیے جو میرے نبی پاک صاحب نے فرمائے تو دیکھیں جب آپ دو رکت نماز مسجد میں پڑھتے ہیں تو آپ یقین مانیں آپ کے جتنی بھی گناہ ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں ایک قدم مسجد میں رکھتے ہی اور اگر آپ دو رکت نفل حاجت کے یا پھر ایسے ہی دو نفل پڑھ لیتے ہیں اللہ کے خوشنودی کے لئے اللہ سے پیار دکھانے کے لئے تو یقین مانیں ضرور آپ کامیاب ہوں گے اسی کے ساتھ آج یہ بہت خود پیارے وزیفے کدھر چلتے ہیں بہت خوبصورت ہے لیکن فرمائش پہ ہے بہن بھائیوں کی ہر مشکل پریشانی سے نجات کا آج میں وزیفہ جو بہت ستتیلوں کو پیچائم کرتی ہے دیکھیں کسی بھی قسم کی مشکل میں آپ فسے ہوں کہیں کھڑے ہوں بیٹے ہوں بس آپ پریشان ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے پریشانی میں مطلب یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں تک کہ آپ کی پریشانی اتنی بڑی ہوئی ہے کہ یہ آپ کی جان بھی جا سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے اور پیارے کی جان جا سکتے ہیں تمام مشکل تمام پریشانیوں کے حل جو آج میں آپ کو بتاؤں گی کوئی بھی مسئلہ ہو گھر میں رزق نہیں ہے کھانے کے لئے نہیں ہے رزق کی کمی ہے کاروباری مسئلہ ہے پریشانی ہے جاتو جنات کا مسئلہ ہے یا کوئی اس قسم کی پرابلم ہے یا آپ سوتے میں ڈرتے ہیں بچے نافرمان ہیں بچوں کے جو آج کل اگزائم ہو رہے ہیں ان کے لئے بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی مقسم کی بریشانی میں مبتلا ہو تو یہ کہنے رزق کے لئے بھی یہ کیا جا سکتا ہے سور فاتح کا لاجوہ وظیفہ اور سور اخلاص سور فاتح ایک مرتبہ سور اخلاص دو مرتبہ کسی بھی جگہ پر کھڑے ہیں جیسے ہی میری اگر آپ نے میری ویڈیو سریو گے تو ضرور آپ کو یاد آئے گا آپ فوراں پڑھیں اولاں پر دروشیب کے ساتھ اگر آپ کو دروشیب پڑھنے کی بھی مطلب کہ اس وقت ٹائم نہیں ملتا اتنی زیادہ پریشانی ہے اتنی زیادہ پریشانی ہے کہ آپ کو دروشیب پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں پڑھتا ہے اللہ سمد سور اخلاص دو مرتبہ کل ہوں اللہ حق اللہ سمد اس وقت آپ نے دعا کرنی ہے اس دوران آپ نے دعا کرنی ہے جو بھی پریشانی ہے جو بھی تکلیف ہے وہ آپ مانگیں سور فاتح کے بعد پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں پھر اللہ پاک سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے کرتے دعا مانگیں اس کا یہ مطلب تو جیسے ہی اللہ کو سمد آتا ہے تو آپ دعا کرتے ہو یقین مانے اسی وقت اللہ پاک اپنی خوشی سے آپ کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں ایک بات دیات رکھیں جب آپ کبھی اپنے بہت سے دعائیں سنی ہوں گی بہت سے عمل بھی کیوں گے بہت سے وزائف بھی کیوں گے لیکن مانے کہ جب وہ وزائف اگر کوئی صورت پڑھتے پڑھتے اس کے درمیان دعا مانگیں جائیں تو اللہ پاک کبھی رد نہیں گر دے تو یہ دو صورتیں ایسی نایاب ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کہ ان کے درمیان اگر دعا مانگی جائے تو وہ خود موت پر لیکن سورہ فاتحہ کے آمین سے پہلے اور سورہ اخلاص کے اللہ سمد تو یہ دو ٹائم ایسے ہیں جس میں اللہ پاک فوراں دعا کو قبول کرتے ہیں یہ صرف دو منٹ کا وزائفہ اگر دو منٹ تو میرے خیال میں ایک منٹ تو یہ ضرور ایک دفعہ کریں کیسی بھی پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے یہاں تک کہ جیسے کہہ دینا کہ کوئی جنگ ہے اس میں بھی یہ وزیفہ آپ کر سکتے ہیں کوئی بھائی ہے پریشان اپنی شواب پہ اپنے آفیس میں یا کئی پر بیٹھا ہوا ہے اس کا کام نہیں چل رہا کاروبار نہیں چل رہا تو یہ وزیفہ کریں صرف تین منٹ دو منٹ ایک منٹ اچھے سے کرو گے تو زیادہ ٹائم لگ جائے گا دعا بیچ میں مانگو گے تو تین منٹ لگ جائیں گے کم مانگو گے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کے دو منٹ لگ جائیں گے اگر یہ بھی نہیں کرتے تو دل میں دعا مانگ کی شروع کر لو پریشانی ختم چھوٹی چھوٹی چیزی ہیں ان کو اپنائیں انشاءاللہ کی ایک رحمتی اور برکتیں ہوں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی آپ کی مدد کروں آپ کی بہن تو ضرور انشاءاللہ آپ مجھ سے رابطہ کریں ہم نے کمنٹس بوکس میں بھی آپ کو مطلب کہ اپنی ڈیٹیل دے رہے ہوتے ہیں آپ کو ڈسکرپشن ویڈیو کے بالکل نیچے ڈسکرپشن ہے وہاں پر بھی ساری ڈیٹیل چل رہی ہوتی ہے ویڈیو میں میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ اپنی اس بہن کو یاد کر سکتے ہیں اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ